نمان میں چاہوں گا ہم ٹیکس کی بات پر ذرا سے بات کریں میں بھی حسد علی شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا وہ بھی مطلب ایک جیت قسم کے اکانومیسٹ ہیں تو انہوں نے ہی میری توجہ دلائی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جی ایکسپورٹس پہ ٹیکس آپ کا کیا اس کے اوپر وہ ہے کیونکہ جتنا آپ زیادہ مطلب ہے ٹیکسیشن کرتے ہیں اور حتیٰ کہ مطلب ہے جو نون فائلر پہ بھی 45% پرپوز کیا ہے تو عام خیال یہ کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے ٹیکس اویزن بڑھڑا ہوگا ملک میں اور بجائے اس کے کہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کریں کہتے ہیں کہ انوالف کریں جیسے ابھی کاشف صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے آپ انہی لوگوں پہ کچھ لوگوں پہ زیادتی کر رہے ہیں انہی لوگوں سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو شکار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں جن کو آپ کو وہ مراد دینی چاہیئے تھی جی دیکھیں یہ جو ٹیکس پر ٹیکس کی بات کہ یہ اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے چیلنج رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز اپنی ٹیکس پروسیڈز کو جو ہے ڈالر پروسیڈز کو باہر رکھتے ہیں ایکسپورٹ پروسیڈز کو تو ہوگا اب یہ کہ ایکسپورٹرز جو ہے کسی بھی آف شور دیسٹینیشن میں اپنی ایکسپورٹ دیسٹینیشن کے اندر اپنی ایک کمپنی اور کھول کے اپنا پروفٹ جو ہے یا اپنے ڈالر کے جو ٹاپ لائن ہے وہ وہیں پہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ ایکسپورٹرز جو ٹیکسیشن کی ہوتی ہے وہ کسی طریقی سے جو ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ واپس دے کے آئے گا اور وہ اپنی انکم ٹیکس میں ڈیکلیئر کرے گا اور اس پہ وہ 30-40% جو بھی ہے وہ ٹیکس دے گا تو انتہائی بیوکوفی کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہونا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا وہ ڈالر جو آپ کا ایکسپورٹ کا ڈالر ملک میں آئے گا ہی نہیں یہ سب سے بڑا ہاتھ لائن ہے ڈاکومنٹیشن تو بات کی بات ہے دوسرا اس کا انسٹیوی ہے کہ بہت سارے ایسے جب ہماری لوکل ایکانومی جب نہیں چل رہی تھی تو بہت سارے بزنسمن نے اپنے آپ کو ہیچ کرنے کے لیے کہ بھئی اگر لوکل ایکانومی میں تیکس بڑھ جائے گا تو دیکھیں یہ جو میجرز ہیں نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹر میجرز ہیں اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہونا اور جیسے کہ ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کی تھی عرباب کے پروگرام میں کہ تیکس بیس کو بڑھانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وہ پچھلے بیس سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے تو اس مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے گئے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بندہ نون فائلر ہے اگر اس کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کتنی ہی سختی کر لیں ایک پاکستان جسے انڈاکومنٹڈ ایکانومی کے اندر اس کے مقرد دس پندرہ پرسنٹ ایکانومی داکومنٹڈ ہے اور وہ صرف پینٹالیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ کے اوپر آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے بھی اور سال سال آپ کو چالیس پرسنٹ ٹیکس بھی پیے کرے گا تو یہ بھی انپریکٹیکل بات ہیں اس صرف ایکانومی نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک فائنل ٹیکس اجیم ہوا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر آپ کو دوبارہ فٹی آر کو فائنل ٹیکس اجیم کو لانا ہوگا کہ بھئی آپ کا جو ٹرن آور ٹیکس ہے اس کے آپ ایک کیلپولیشن کریں آپ اس کے اوپر ٹیکس دیں دیجٹل ایکانومی ہو اس ٹرن آور پر ٹیکس پیے کریں اور آپ موو آن کر رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اپنی جو ٹیکس کلیکشن کے کاسٹ ایف بی آر کی وہ بھی کم ہوتی ہیں ٹیکس آرڈٹ کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے اور بندہ بھی جو ہوتا ہے جو بزنس مین بھی ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے جو ہم نے ایک پسن اپنے ٹیکس کا دے دیا اور جان چھوڑائی لیکن آئی تنگ یہ عالمی داروں کے امام پر ہی ہم نے جو نو اف ٹی آر کو ختم کیا گیا تھا لیکن اس کا نتیجہ سے بھی ایک ڈیزاسٹر ہے کہ کوئی بھی چھوٹا بیوپاری چھوٹا بزنس مین وہ ٹیکس آرڈ مانے کو تیار ہی نہیں ہے آج آپ دیکھیں جو بڑے گروپ سے ہمارے بڑے گروپ سے تقریبا جو ملٹی لیئر جو گروپ ٹیکسیشن میں آتے ہیں وہ پچاس ساٹھ فیسے ٹیکس پی کرتے ہیں چاہے کہ وہ پچاس ساٹھ فیسے ٹیکس پی کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بڑی کمپنیاں نہ بنائے اگر سرٹی نائن پرسنٹ آپ نے کوپری ٹیکس رکھا ہوئے انکلوڈنگ ٹین پرسنٹ سپر ٹیکس تو لوگ کیوں آئیں گے مطلب ہے لوگ بھاگیں گے اس ملک سے اور یہ اس چیز کا جو میں شروع میں بات کر رہا تھا عرباب صاحب اگر آپ کو یاد ہو پرگرام کے پچھلے حصے میں کہ آپ کو اس بجٹ میں کوئی نیا خیال نظر نہیں آیا کوئی نیا ویجن نظر نہیں آیا وہ لگ رہا ہے کہ جی کٹ پیسٹ کیا آئی ایم ایف نے ان کو کچھ دائیت نامہ جاری کیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور جو ایک بہت اہم پوائنٹ ایفر میں چاہوں گا اس پر شام صاحب بھی بات کر رہا اور کاشف صاحب اور نمان صاحب بھی جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے آپ عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں کاروباری افراد سے قربانی مانگ رہے ہیں آپ جناب کسانوں سے قربانی مانگ رہے ہیں لوگ استعمال اگر کرنے لگیں اگر وہ بڑے بڑے کینوائز میں جلوس لے کے جو گاڑیوں کا چلتے ہیں چالیس وزیراعلا جا رہی ہیں تو چالیس پچاس گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں یہ بھی گر آپ کم کریں تو یہ سمبولک ہوتا ہے کہ جی غریب ملک ہے آپ جو ٹیکسپیر کی منی ہے آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں آپ کو کہیں پر بھی جو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا سائز کم کرنا خرچے کم کرنا اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے شام صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی تو جو میرے خالق میں بڑا ایک سوال یہ نشان ہے اس حکومت کے اوپر اس کے ویجن کے اوپر اور بالکل صحیح کہا نمان صاحب نے بھی اور کاشف صاحب نے بھی کہ اس پہ لوگوں میں ادم اعتماد بڑھے گا بے اتمنانی بڑھے گی اور لوگ اب تو ایک گلوبل ورلڈ ہے گلوبل ورلڈ کے اندر آپ کو پتا ہے ملکہ کاروبار ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ بزنس اٹھائیں کہیں اور لے کے چلے جائیں سعودی عرب تک جو ہے انویسٹرز کی تلاش میں ہیں تو بتا ہے پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اتنا دقت کر دیا ہے مشکل بنا دیا ہے اپنی کاروبار کرنا بجلے کی قیمت مہنگی گیس کی قیمت مہنگی ٹیکسیشن زیادہ سیکیورٹی نہیں سیاسی عدم اس سے کام تو آمنہ صاحب پر کیسے چلے گا جی تو آمنہ صاحب بھی ایک سوال ذرا آپ کی اجازت سے میں نومان صاحب سے بھی پھر آتی شام صاحب بھی اور آپ بھی اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ نومان صاحب بھی جو ہم کل بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے سیکٹرز ان کو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جا سکا اس حکومت کے پاس تو یہ آئیڈیا سیچویشن تھی اس حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو اس کے باوجود یہ کام نہیں کر پا رہے تو پھر یہ رکاوٹ کی در ہے اقدامات نہ اٹھانے کی وجوہات کیا ہیں چونکہ یہ ایسا ٹائم تھا کہ اب نہیں کیا تو شاید پھر اسپیس نہیں ملے گا کل بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ٹائم بالکل نہیں ہے تو ان حالات میں بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گیا دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ قدم جو ہے پچھلے چار پانچ حکومتیں ہیں یہ سب کے پاس ہی موقع ہوتا ہے ایک ادام اٹھا سکے اور میں آئی ایم ایف کچھ سوالے سے بلیم نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے آئی ایم ایف نے آپ کو ایک ٹیکس کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے کہ کس کس سیکٹر آف دی اکانومی کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے وہ کہتا ہے توٹل آپ نے اتنے پیسے کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ عوام کا خون چوز کے کہیں سے بھی نکال کے لانے وہ آپ نکال کے لانے تاکہ آپ کا بجٹ ایک سیٹن لیمٹ سے نہ بڑھ سکے اب یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ بھئی ہم نے مزید ٹیکس لگانے کدھر ہیں کن لوگوں کے پر لگانے ہوا وہی ہے کہ اس مرتبہ بھی جو بجٹ کی جو انیشل ریپورٹس آئی ہیں کہ تقیمہ فورٹی ٹو پرسن فورٹی ٹو پرسن آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ڈیریکٹ ٹیکس انکم ٹیکس سے آئے گا باقی سکسی پرسن وہی آپ کا کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز اور آپ کا سیل ٹیکس سے آنا ہے اسی کے اندرہ پھرادا ردو بدل کر کے اور مزید آپ آگے لے کے جا رہے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا وہی جو آپ کا جو جو ڈیٹ کا وولیوم ہے دیکھن ہمارا بھی جو ہم جنریٹ کرنے ملک کا وہ تو تقریباً اس کا سی نوے فیصد آپ کے دیٹ سروسنگ باقی ملک تو پورے کی پورا کرزے کے اوپر چل رہا ہے اگر آپ دیٹ سروسنگ کو اور صوبوں کی الوکیشن نکال دے تو آٹومیٹکل آپ جو ہے ڈیفیسٹ کے اندر آ جاتے ہیں اس صحیح کی سے کب تک آپ ملک کو چلیں گے یہ جو یہ ہمارا جو ایکنومک مینجمنٹ ہے ہماری ڈیٹ مینجمنٹ ہی ٹائم باہ بٹائن کسی بھی کسی بھی صورتحال ہو سکتی سپیشلی جبکہ ہم نے آئی ایمیف یہ بھی محاجدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نور فمدید نہیں چاپیں گے اور ہم جو بورنگ کریں گے وہ پرائیویٹ بینک سے کریں گے پرائیویٹ بینک کی لینڈنگ کی کیپیسیٹی ہے آلڈی جو 60 70 80 پرسن تک جو نئی لینڈنگ کریں گورنمنٹ کو کریں بینکرز کے تو مزی ہیں گورنمنٹ کو لینڈ کریں لیکن اس صحیح سے بینک بیلنشیٹ بڑھ بڑھ بینک کب تک لینڈ کرتے رہیں گے جو جیسے میری بیلنشیت دن بڑھ بڑھ آپ جیسے میں بیلنشیٹ بڑھ بیلنشیٹ پر کھ میری بیلنشیٹ بیلنشیٹ